حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیت طیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضیم و لعنة اللہ علیہ و قتلتهم و غاسب حقوقهم و منکری فضائلہم من یوم ظلمہم الى یوم الدین اما بعد فقد قانا سبحانہو تبارکہ وتعالی فی کتابه الكریم و ہوا اشدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیار کما کتب علللہ دین من قبلکم لعلکم تتقون سلوات پڑھے محمد و عالم احزانِ گرامی خداوند عالم کا یہ مہینہ جو خدوسی کی ذات سے منصوب ہے ہمارے لئے بہت ہی مبارک اور متبرک ہے پروردگارِ عالم میں بعض چیزیں اپنی طرف منصوب کی اور جو چیزیں اس نے اپنی طرف منصوب کی اگرچہ تمام مخلوقات اسی کی خلق کردہ ہیں اور تمام مخلوقات کو اسی نے پیدا کیا ہے لیکن اس کے باوجود اس نے بعض چیزیں ایسی عزیز رکھی ہیں کہ جنہیں اس نے اپنی طرف منصوب کیا ہے نسبت دی یعنی وہ اتنے محترم ہیں اتنے مکرم ہیں ان چیزوں کو جن کو اس نے اپنی طرف منصوب کیا ہے کہ ان کی مثال کوئی اور نہیں ماہ مبارک اللہ کا مہینہ اور چونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے لہذا اس نسبت کی بنیاد کے اوپر وہ بہت زیادہ محترم اور چونکہ وہ بہت زیادہ محترم ہے اس احترام کی بنیاد کے اوپر اس نے ہماری زندگی میں ایک انقلاب لانے کی قیفیت بیان کی کہ تم اس مبارک مہینے میں اگر زندگی بسر کروگے تو گویا تمہاری زندگی میں ایک انقلاب آئے اور وہ انقلاب کیا ہے وہ انقلاب ہے وَنَّفَسُكُمْ فِيهِ اَتْتَسْبِيحِ تمہاری سانسیں اس مہینے میں تسبیح کا درجہ رکھیں کوئی آدمی یہ سوچے کہ ہم سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں سانسیں لے رہے ہیں ہماری سانسوں کا تعلق ہماری حیات اور ہماری زندگی سے اور چونکہ ہماری سانسوں کا تعلق ہماری زندگی سے ہے لہٰذا یہ سانسیں ہمارے لئے بڑی قیمتی ہیں ہم اس قیمتی سانس کی ویلیو نہیں سمجھتے ہم اس قیمتی سانس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے لیکن اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ پانچ منٹ آپ سانس روک کے زندگی بسر کیجئے آیا ممکن ہے امکان ہی میں نہیں ہے کہ آپ پانچ منٹ جو ہے وہ سانس کو روک کے زندگی بسر کریں آپ میں سے بعض حضرات اگر آنا چاہیں تو آگے آ کر کے بیٹھیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا ایک سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد ایک سلوات اور پڑھیں محمد وعالی محمد اب ایسے ہوئے کہ کوئی آدمی پانچ منٹ تک سانس روکے چھٹے ملت اس کی روح کہاں جائے گی اسی کمال ہوگی سانس روک ہی نہیں سکتا اتنی ضروری چیز لیکن اسے ہم توجہ کے نظر سے نہیں دیکھیں آ رہے یہ سانس آ رہی جا رہے یہ سانس جا رہی تھوڑی دیر کے لیے روک جائے تو آسپٹل دھوڑنا پڑتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر یہی گیس روک جائے جو آکسیجن ہمارے بدن میں جا کر کے کاربن ڈائی آکسائیڈ بن جاتی ہے اگر یہ روک جائے تو قیامت ہو جاتی ہے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں اور ہم اس کی اہمیت کو محسوسی نہیں کرتے ہیں سانس آ جا رہی ہے لیکن اگر یہی سانس عبادت بن جائے تسبیح بن جائے یہی سانس اگر تسبیح بن جائے تو ہماری تو ہم ظاہر ہے کہ ہم ایک مرتبہ پورے چوبیس گھنٹے کے اندر کئی ہزار مرتبہ سانس لیتے ہیں ہم ایک تسبیح پڑتے ہیں سو دانے کی تو ہمیں تکلف ہوتا ہے کہ ہم پڑھیں کہ نہ پڑھیں پروردگار عالم ہمارے لیے ایک مہینہ ایسا مقرر کرتا ہے کہ ہم سانس لیتے جاتے ہیں اور تسبیح پروردگار ہوتی جاتے ہیں ذکر پروردگار ہوتا جاتا ہے نومکن فیہ العبادہ تمہاری نیندیں اس کے اندر عبادت ہیں نیند کیا کیا مطلب ہے ہم کو نیند کی ضرورت ہے کہ نہیں چوبیس گھنٹے میں ہمیں کم از کم چھے سے آٹھ گھنٹے سونا ہے یہ چھے سے آٹھ گھنٹے اگر ہم سوئیں گے تو ہم کوئی کام نہیں کریں گے کوئی بھی کام ہم نہیں کریں گے سو رہے ہیں بھائی یہ ایک بہت بڑا کام ہے اب سائنس کی طرف رجوع کیجئے تو یہ ایک معلوم ہوگا کہ صاحب یہ ہمارا سونا جو پروردگار عالم نے ہمارے اوپر تاریخ کیا ہے یہ نیند جو تاریخ کی ہے وہ اس لیے کہ انسان کا جسم جب تھک جاتا ہے تو اسے ریکاوری کی ضرورت ہوتی ہے اسے دوبارہ چارج ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اپنا موبائل جو ہے جب ختم ہو جاتی ہے بیٹری اس کی تو چارجر کے اوپر لگاتے ہیں اور دو گھنٹے کے بعد تین گھنٹے کے بعد چارجر سے ہٹا لیتے ہیں اس لیے کہ چارج ہو گیا پروردگار عالم آپ کے جسم کو طبیعی طور سے فطری طور سے اس نے آپ کے وجود کے اندر ہی ایک چارجر لگا رکھا ہے آپ کے اوپر نیند کا غلبہ تاریخ کر دیتا ہے تار کی ضرورت نہیں ہے نیند کا غلبہ آپ کے اوپر تاریخ کر دیتا ہے آپ تھک گئے تو آپ سو جائیں گے سو گئے تو کیا ہوا وہ جتنی بھی توانائی جو خرچ ہوئی تھی وہ دوبارہ بدن چارج ہو رہا ہے اور جو یہ بدن چارج ہو رہا ہے اس میں کیا ہو رہا ہم نے یہ سوچا کہ صاحب یہ بدن جب چارج ہو گیا اب صبح جب ہم اٹھیں تو چاہ چوبند ہو کر کے اٹھیں اور پھر اپنے کام میں لگ گئے اسی قدرت اور اسی طاقت اور اسی توانائی کے ساتھ توانائی نے یہ سوچ لیا کہ یہ سونا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر کوئی آدمی حرکت نہیں کر رہا ہے صرف پڑھا ہوا ہے آیت صرف پڑھا ہوا ہے پیغمبر فرماتے ہیں اپنے خدبے میں تم یوں ہی نہیں پڑھے رہے ہو ماہ مبارک میں اگر ایسے ہی سو رہے ہوگے تو تمہارے اس نین کو صرف پڑھے رہنا نہیں کہا جائے گا بلکہ عبادت میں تبدیل کر دیا جائے گا نومکم فیہ العباد ونفسکم فیہ التسبیح تمہاری نین اس ماہ مبارک میں عبادت بن جائے گا یعنی کیا مطلب عبادت ہم کیسے کرتے ہیں آیا عبادت کے لیے ہمیں مقدمات فراہم کرنے پڑھتے ہیں کہ نہیں لباس پہن کر کے تحارت کر کے مسلح کے اوپر آنا اور آنے کے بعد ذکر پروردگار سے آغاز کرنا اور جب تک نماز پڑھ رہے ہیں یا جب تک ہم عبادت کر رہے ہیں اس وقت تک ذکر الہی کرتے رہنا یہ ہے نہ عبادت پروردگار عالم فرماتا ہے تم سو جاؤ گے اس مہینے کے اندر تم سو جاؤ گے اس مہینے میں تو تمہارا سو جانا ہی ہم وہیں سے عبادت کا آغاز کرتے ہیں جب تک تم سوتے رہو گے خدا کی بندگی میں شامل رہو جب تک تم سوتے رہو گے اللہ کی عبادت میں مشغول رہو گے بیکار سونا نہیں ہوگا تمہارا بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ سونا کھرا سونا ہوگا تمہارا کہ سوتے بھی رہو گے بدن بھی تمہارا چارج ہوتا رہے گا اور اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہے گی اس میں پروردگار عالم نے بعض چیزیں جو ہمیں عبادت کے طور پر دی ہیں اور کہا کہ یہ تمہاری عبادت یہاں سے اس فلسفے کی طرف روشنی پڑھتی ہے جب ہمارا نبی یہ فرماتا ہے کہ تمہاری نین عبادت ہے تمہاری سانسیں تسبیح ہیں تو اس کا مطلب فلسفہ عبادت کا کچھ اور ہے عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بندگی کرتے رہیں کچھ رکت نماغ پڑھ لیں یا کچھ گھنٹوں کے لیے کھانا اور پینہ ترک کر دیں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان حرکتوں کی وجہ سے بہتر بناتے ہیں اپنے آپ کو ان حرکتوں کی وجہ سے ایک آئیڈیل انسان بنانے کی کوشش کر دیں روزہ کیوں رکھا گیا یا ایہو الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علالذین من قبلكم لعلکم تتقون یا لعلکم تتقون فلسفہ ہے روزہ کا کیا ہے فلسفہ تم سے روزہ رکھوائے گئے اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ تم سے روزہ رکھوائے گئے اس لیے کہ پرہیزگار بن جاؤ پرہیزگار بننا کیوں ضروری ہے بدپرہیزی کرتے رہنے کا کیا نقصان ہے بدپرہیزی کرنے کا نقصان یہ ہے کہ ہر ہفتے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اور پرہیزگار بننے کا فائدہ کیا ہے کہ ڈاکٹر کی صورت نہیں دیکھنی پڑتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو اب اگر ہم نے ایک مہینے مسلسل اس تقوی کی منزل کو اپنا لیا اس قیفیت کو اپنا لیا تو نتیجہ کیا ہے اگر ہم پورے مہینے ڈاکٹر کو اپنی صورت نہیں دکھاتے اور اسی طرح ہم کنٹرول کے ساتھ اپنے کھانے اور پینے کو برت سکیں پورے سال تو سال میں کسی بھی موقع کے اوپر ہمیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے ایک مہینہ ہمیں یہ تمرین کرائی جاتی ہے کہ تمہیں تمہارے بدن کی تمہارے وجود کی صحت عطا کرنا چاہتے ہیں اور اس صحت کے لیے تمہیں اپنی ذات سے قریب کرنا چاہتے ہیں انسان جب صحت سے نہیں رہتا تو بدمست رہتا ہے جب وہ بدمست رہتا ہے تو وہ الجھنوں کا شکار رہتا ہے جب الجھنوں کا شکار رہتا ہے تو اسے سکون نہیں ملتا جب اسے سکون نہیں ملتا تو وہ اپنے میں الجھا ہوا رہتا ہے اسے کچھ اور یاد نہیں آتا ہے لیکن اگر انسان پرخوری نہ کرے اور معیم وقت کے اوپر معیم مقدار استعمال کرے میں نے کل کی گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ بعض مسلمان اس طرح کے ہیں کہ جن کا وزن بڑھ جایا کرتا ہے اتنا کھاتے ہیں رات بر کہ ان کا موہ تھکنے لگتا ہے تو ان کا حشر و نشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا کہ جو مستقل کھایا کرتے تھے اور ان کا موہ نہیں تھکتا تھا تو اب ہونا بھی یہی چاہیے کہ کیا پروردگار عالم نے یہ کہا تمہیں کم پانی پینا ہے اور کم غزہ کھانی ہے اور اس طرح سے کھانا اور پینا ہے اس طرح سے یعنی صبح کی ازان سے پہلے تک کھاؤ سہری کھاؤ اور مغرب کے مغرب کی نماز کے این موقع پر یعنی جو لائل کا اور شب کا آغاز ہوتا ہے اس وقت اپنے روزے کو ختم کرو اب یہاں سے تم آغاز کرتے ہیں اکتے ہو کھانے اور پینے پہ اب ظاہر ہے کہ میدہ ہوگا میدہ محدود ہوگیا آج میدہ ہمارا محدود ہوگا اب اس میں ہم ٹھونسنا شروع کر دیں تو نتیجہ کیا ہوگا یہ عبادت بھی عذاب بن جائے تو عبادت کو عبادت بنانے کے لیے پروردگار آلن نے یہ کہا ہے کہ جس طرح ہم تمہیں روکتے ہیں اس روکنے کی عادت تو ہم چند گھنٹے تم سے کرا تے ہیں اب تمہیں رکنا ہے اب تمہیں رکنا ہے یعنی زب کرنا ہے نعمتیں تمہارے سامنے ہیں اور ہم نے اس مہینے میں یہ تیع کر لیا ہے نعمتیں فراوہ دیں گے لیکن کسی نعمت کے حساب نہیں کریں گے کسی نعمت کا حساب وہ کتاب نہیں کریں گے فراوہ نعمتیں تمہارے پاس ہیں لیکن اب تم سے دیکھتے ہیں ہم نے جو تمہارے لیے چند گھنٹے بریک کرنے کے لیے کہا تھا اب یہاں بریک کر سکتے ہو کہ نہیں یہاں کھاؤ لیکن بریک کرنے کے ساتھ ساتھ کھاؤ اور جب بریک کرنے کے ساتھ ساتھ کھاؤگے اور پرخوری نہیں کروگے حد سے زیادہ نہ کھاؤگے حد سے زیادہ نہ پیوگے تو تمہارے صحت میں اضافہ ہوتا چلا جائے پہلے سے دوسرے کسی موقع کے اوپر انشاءاللہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے بعض چیزیں ہیں جو ڈاکٹروں نے بتائی ہیں ہم اس کی طرف بھی اشارہ کریں گے یہ تقوی پروردگار کے لیے یہ عبادت رکھی گئی ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم بھوکے ہی رہو گے تم کو جنت میں ڈال دیں گے یہیں ہم سے کہا گیا یہیں ہم کو یہ عجر دیا گیا لعلکم تتقوم تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ جو آدمی پرہیزگار بن جاتا ہے اس کا کوئی عمل غلط نہیں ہوتا اس کا کوئی عمل غلط نہیں ہوتا تو روزہ اس عبادت کا نام ہے کہ اگر اس عبادت کو انجام دیتا رہے انسان تو اپنے ہر عمل کو صحیح ہونے کا سارٹیفیکٹ دیتا جائے گا ہر عمل کے صحیح ہونے کا سارٹیفیکٹ نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے نماز روکتی ہے انسان کو برائیوں سے اور غلط حرکتوں سے برائیوں سے بھی روکتی ہے اور غلط حرکتوں سے بھی روکتی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں ہے یا نماز نہیں پڑھو گے تو جانوروں کی زندگی بسر کرنا پڑے گی فہشا تمہارے پاس ضرور آئے گا چاہے تھوڑے ہی سہی اور منکرات کے تم شکار ہو جاؤ گے یعنی وہ چیزیں جو گناہگار بناتی ہیں انسان کو وہ چیزیں جو گندہ بناتی ہیں انسان کو اور وہ چیزیں جو گناہگار بناتی ہیں انسان کو نماز ان دونوں سے روک کی تب نماز بندگی ہوئی یا پروٹیکشن ہوا بندگی ہوئی ہے نماز یا پروٹیکشن ہوا رکاوٹ ہے اسی رکاوٹ کو پروردگارِ عالم عبادت کا نام بھی دے دیتا ہے روزہ بندگی ہوئی یا پروٹیکشن ہوا روکنا انسان کو سہت مند بنانے کے لیے اور اسی پروٹیکشن کو پروردگارِ عالم عبادت کا نام دے دیتا ہے فائدہ ہمارا ہے ادھر سے بھی ہے اور ادھر سے بھی ہے اور جو لوگ نہیں رکھتے ان کا نقصان ادھر سے بھی ہے اور ادھر سے بھی ہے دونوں اعتبار سے نقصان ہے تو ظاہری نقصان بھی اور باطنی نقصان بھی ہے اور ظاہری فائدہ بھی اور باطنی فائدہ بھی ہے تو ہمیں خود غور کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے آپ کو کس منزل میں رکھیں کس انداز میں رکھیں انسان کبھی بھی ہاؤسپٹل نہیں جا سکتا اگر اس نے یہ تیہ کر لیا کہ ہم ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھیں ایک پہلی تاریخ کو مہینے کی ایک پندرمی تاریخ کو مہینے کی اور ایک آخری تاریخ کو مہینے کی روزہ رکھیں یعنی پیار کر لیجئے روزے سے پروردگارِ عالم آپ کو ہاؤسپٹل سے دور رکھیں یہ بہت اچھی بات تو اب یہ چیزیں جو ہیں جو ہم کو عبادت بنا کر دی گئی ہیں یہ خود ہمارے فائدے کے لیے ہیں ہماری بھلائی کے لیے ہیں اور اہلِ بیت علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کہ جس میں انہوں نے انہی عبادتوں کو پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں اس طرح سے انجام دیا کہ قربِ پروردگار حاصل کر لیا تقربِ پروردگار حاصل کر لیا دنیا ظلم کرتی ہے لیکن ان کے اوپر جو مظالم ہوتے ہیں ان مظالم کو وہ عبادت میں تبدیل کر دیتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اہلِ بیت علیہ السلام کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوگے دنیا کے مظالم کو عبادتوں میں تبدیل کریں دنیا کے مصیبتوں کو دنیا کے مشکلات کو دنیا کی پریشانیوں کو عبادت بنا کر کے برداشت کرنے کی کوشش کریں جس دن ہمیں یہ عمل آ جائے گا اس دن ہماری بندگی ہر لمحہ بندگی ہو ہماری زندگی میں ہر لمحہ عبادت آ جائے پروردگارہ بحق محمد و آلِ محمد ہمیں اپنی عبادت کی مٹھاس کا مزہ چکھا دے پروردگارہ بحق محمد و آلِ محمد ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارا ہر عمل تیری بارگاہ میں قبول پروردگارہ بحق محمد و آلِ محمد ہمیں ایسا بنا دے ان روزوں کے صدقے میں کہ ہماری زبان بھی روزہ دار رہے ہماری آنکھیں بھی روزہ دار رہے ہماری فکر اور ہمارا خیال بھی روزہ دار رہے اور ہمارا شکم بھی روزہ دار رہے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم بحق محمد و آلِ محمد